تو دوستو آج امفر صاحب کے لیے لیے کر آئے ہیں دیج دنیا کی تمام تاجہ بڑی خبریں سب سے پہلی بڑی خرمہ آپ کو تائیں گے دوستو کہ لوگ سبہ چناب کے بھی جمہو قسمیر کے رازواری میں آتنگ کی حملہ دہستگردوں نے سرکاری افسر کو ماری گولی موقع پر موت موڈی امشاکوڑے ہوز جمہو قسمیر میں تناب مسلمانوں کے خلاف بیان دینا پردان منطری موڈی کو پڑا بھاری چناب آیوگ موڈی کے خلاف پہنچی کانگریس پارٹی ایف آیا درچ کر کے موڈی پر بین لگانے کی کردی مانگ اسرائیل پر حملہ کرنے کے بعد پاکستان پہنچے ایران کے راشپتی ابراہیم رئیسی اسرائیل کی جنگ میں پاکستان سے مانگا ساتھ ڈلی کے مقمنطری اربند کیج ریوائل کو ڈلی ہائی کورڈ سے لگا جھٹکا ڈلی ہائی کورڈ نے کیج ریوائل کو زمانت دینے سے کیا انکار ناراج ہو کر پچھتر ہیار کا کیج ریوائل پر لگایا زرمانہ ہیتر آباد میں متدان سے پہلے بی جے پی کو لگ سکتا ہے جھٹکا بی جے پی پٹیاسی ماد بھی لطا ہو سکتی ہیں گربدار ایف آیا ماد بھی لطا کے خلاف درج اسرائیل کے بعد اچانک امریکہ پر ہوا راکیٹ سے حملہ امریکی سین اڈے پر داگ گئے تابر توڑ سیریا سے راکیٹ امریکہ ہوا پریسان تو دوستو سبھی خبروں کو آپ کو ایک ایک کر بتانے والے ہیں ویڈیو کو لائک کر چینل کو سبسکرائب کر دیں اسے وید بڑھ تو دوستو اگلی خبر کے اور تو زمو کسمیر میں متدان سے پہلے آتنگ کی حملہ دہستگردوں نے سرکاری افسر کو ماری گولی موقعے پر موت مودیم شاک کی بڑی چنتا یہ دوستو آپ کو دادیں کہ زمو کسمیر میں لوگ سبا چناب دوہیار چوہبس کے متدان سے پہلے آتنگ کی حملہ ہو گیا ہے اس آتنگ کی حملے کو دیکھ کر مودی سرکار کے ہو سل گئے ہیں جانکاری کے مطابق آتنگ کیوں نے ایک سخص کو گولی مار دی ہے گھٹنا کو انزام دے کر دہستگرد موقعے سے فرار ہو گئے ہیں پیڑت کو پولیس نے اجلاچ کے لیے ہسپتال میں بھرتی کر آیا جہاں ڈاکٹروں نے اسے امرت گوزت کر دیا جانکاری ملتے ہی موقعے پر سرکشا کی ٹیم پہنچ گئی ہے اور آتنگ کیوں کو پکننے کے لیے پورے علاقے کی گھیرہ بندی کر دی ہے بتا جارہا ہے کہ آتنگ کیوں کو مرتک کو نزدیک سے گولی ماری تھی مرتک کی پہچان محمد رضا کے طور پر ہوئی ہے پولیس نے بتایا ہے کہ مرتک سماج کلیان بباغ میں جونئر اسسٹینٹ کے پت پر تین آتا اور راجوری میں تین آتا تو یہ بڑی اپڈیٹ آرہی دوستو اسے بھی بڑھتے دوستو اگلی خور کے اور تو سپریین کوڈ نے اربند کیجی روائل کو زمانے دینے سے گیا انکار پہ چتر ہیار روپے کا لگایا زرمانہ جہاں دوستو آپ کو دادے کے دلی کے مقمنتری اربند کیجی روائل کی مسکلے کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں دلی سراب گھوٹالے کے معاملے میں تہار جیل میں بند سیم اربند کیجی روائل کو اب دلی ہائی کورٹ سے جھٹکا لگا ہے دلی ہائی کورٹ نے 22 اپریل کو سیم اربند کیجی روائل کی زمانت دینے کی ارجی کو خارج کر دیا ہے اتنا ہی نہیں ہائی کورٹ نے اربند کیجی روائل پر ناراج کی جتات ہوئے ان پر پچھتر ہیار روپے کا زرمانہ بھی لگایا ہے دلی سراب کو دعا دیں کہ دلی کے مقمنتری اربند کیجی روائل نے اپنی طبیعت خراب ہونے کی آدھار پر کورٹ سے زمانت مانگی تھی لیکن کورٹ نے زمانت دینے سے انکار کر دیا کیونکہ ایڈی نے اس کا پروت کیا تھا اسے بھی دوست اگلی خبر کے اور تو اسرائیل پر حملہ کرنے کے بعد پاکستان پہنچے ایران کے راشت پتی ابراہیم رئیسی امریکہ اسرائیل کے اوڑے ہوز جہ دوست آپ کو دعا دیں کہ اسرائیل پر ایر اسرائیل کرنے کے بعد ایران کے راشت پتی ابراہیم رئیسی پاکستان کے تین دوسیے دورے پر پاکستان پہنچ چکے ہیں اس دورے کو کافی مہت پوڑ بھی مانا جا رہا ہے کیونکہ اسی سال جنبری میں پاکستان اور ایران کے بیچ ایر اسرائیل ہوئی تھی دونوں دیسوں نے ایک دوسرے پر خوب حملے کیے تھے اس کے بعد سے دونوں دیسوں کے سمبندوں میں خٹاس آئی تھی یہ بھی مانا جا رہا تھا کہ ابراہیم رئیسی امریکہ اور اسرائیل کو چڑانے کے لیے پاکستان گئے ہیں پاکستان میں آٹھ فروری کو ہوئے چناپ کے بعد ایران کے راشت پتی پاکستان کے سرسنیتاؤں سے ملاقات کریں گے اور ان کا یہ پہلا دورہ ہے اس دوران آتنگوات کے مددے پر بھی چٹچک کی جائے گی دراصل آپ کو دعا دے کہ ایران کے راشت پتی اس لیے بھی پاکستان گئے ہیں کہ اگر امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران پر حملہ کر دیا تو پاکستان ایک پرماڑو بم بالا دیس ہے جو اس کو بچا سکتا ہے اور ان دونوں ہی دیسوں سے اکیلہ ٹکر لے سکتا ہے اسی معاملے کو لے کر ایران کے راشت پتی پاکستان گئے ہیں جس سے اسرائیل امریکہ ناراض ہے اسے بھی بردو دوست اگلی خوری کے اور تو حیدر آباد میں لوگ سبا چناپ سے پہلے بی جے پی پرتیاسی جائی کی جیل بی جے پی پرتیاسی کی اقلاف ایف آی آر درد جہ دوستو آپ کو دادے کی حیدر آباد میں لوگ سبا چناپ سے پہلے بی جے پی پرتیاسی کی مصیبت بڑھ گئی ہے اور اس کے اقلاف ایف آی آر درد کی گئی ہے دراصل آپ کو دادے کی حیدر آباد سے بھارتینتہ پارٹی کے امیدبار ماد بھی لطا پر حاروپ ہے کہ انہوں نے ایک جلوس کے دوران ایک پوجہ اسطل پر تین نکال کر اسے چلانے کا احسارہ کیا تھا جس سے مسلم سمودھائے کی دھار میں ایک بھابنا آہد ہوئی تھی پولیس نے ربی بار کو اسی معاملے کو لے کر بھاج پرتیاسی کے اقلاف ایف آر درش کر لی ہے اور انہیں گربدار کرنے کی جلدی تیاری کی جاری ہے وہیں آپ کو دادے کی 20 اپریل کو ماد بھی لطا کی خلاف آئی پی سی کی دارہ 291 کے تحت معاملہ درش کر گیا ہے دراصل آپ کو دادے کی رام نبی جلوس کے دوران جب رام نبی کا جلوس مسجد کے پاس پہنچا تو مسجد کے پاس پہنچنے پر ہی مادوی لطا نے تیر کا نسان مسجد پر چلائے تھا اور لوگ کو اکسانے کی گھوستس کی تھی تو مادوی لطا کی مسکلیں بڑھ گئی ہیں اور بی جل پی کا بڑی اسی اب جیل جانے والا ہے اسی وید پر تو دوستو اگلی خبر کے اور تو لوگ سبہ چناب کے بیچ پر دان منتری موڈی کے خلاف چناب آئیو پہنچی کانگریس پارٹی سکایت کرا دی درد موڈی امیشہ کی بڑی چنتہ جدو ساپ کو دادے کی لوگ سبہ چناب کے بیچ پر دان منتری موڈی پر کیس درج کانگریس پارٹی نے کروا دیا ہے اور پر دان منتری موڈی کی مصیبت اور بڑھ گئی ہے دراصل آپ کو دادے کی پر دان منتری موڈی کے سمپتی دیش کی بانڈ دینے والے بیان کے خلاف کانگریس پارٹی چناب آئیو پہنچ گئی ہے اور چناب آئیو میں کانگریس پارٹی نے موڈی کے خلاف سکایت درج کربائی ہے اور اس کی جانکاری کانگریس پارٹی نے آج ہی دی ہے دراصل آپ کو دادے کی بیت اتنوں پردان منتری موڈی نے مسلمانوں کو لے کر ایک بیبادت بیان دیا تھا اپنے بیان میں پردان منتری موڈی نے کہا تھا کہ پنڈت نہرو نے کہا تھا کہ دیش کی سمپتی اور شنسادنوں پر پہلا حق مسلمانوں کا ہے اور یہ جادہ بچے پیدا کرنے والے لوگ کو ہی اس دیش کی سمپتی کانگریس والے بانٹیں گے اسی معاملے کو لے کر کانگریس پارٹی نے ناراضگی جاہیت کی اور کانگریس نے اسی بیان کو لے کر موڈی کے اقلاب چناب آئیو میں سکات دش کروا دی ہے اور کانگریس پارٹی نے مانگ کی ہے کہ چناب آئیو تتکال پردان منتری موڈی پر کاربائی کرے اور انہیں پردان منتری کے پس سے ہٹائے اسے بھی بڑھتے دوستو اگلیک پر کیوں تو اسرائیل کے بعد اب امریکہ کے سین اڈے پر ہوا حملہ ایراک سے سیریا میں دگے گئے روکٹ اسرائیل امریکہ کی بڑی چنتہ جہے دوستو آپ کو دادے کی ایران کے دوارہ اسرائیل پر حملہ کرنے کے بعد اچانک ہی امریکہ پر حملہ ہو گیا ہے دراصل آپ کو دادے کی امریکہ پر سیریا ایراک سے سیریا میں روکٹ دائے گئے ہیں دراصل آپ کو تعدے کی ایک دن پہلے ہی امریکہ کے راشت پتی وائیڈر نے ایراک کی پردار منطری سے ملاقات کی تھی اور ایسے میں ایراک سے سیریا میں امریک کی سین اڈے پر روکیٹ داگے گئے ہیں یہ حملہ ایسے سمیہ میں ہوا ہے جب آپ کو تعدے کی میڈل اسٹ میں اٹھا پٹک مچی ہوئی ہے کیونکہ اسرائیل ایران پر حملہ کر رہا ہے تو ایران اسرائیل پر حملہ کر رہا ہے وہیں آپ کو تعدے کی سیریا کی سیما سے سٹے ایراک کے سہر جمعار میں ایک چھوٹے سے ٹرک پر ایک روکیٹ لانچر تینات کیا گیا اور اسی سے امریکی سین اڈے کو نسانہ بنا کر پانچ راکیٹ ڈائے گئے ہیں اس دوران جس ٹرک پر روکیٹ لانچر رکھا ہوا تھا اس میں بسپیٹ ہو گیا کہا جا رہا ہے کہ ٹرک کو نسانہ بنا کر ایر اسٹائی کی گئی تھی جس میں امریکی یود بیمان کے سامل ہونے کا اندیشہ جتائے جا رہا ہے جھٹکا چار ہفتوں میں سرینڈر کرنے کا آدیس جدو ساپ کو دادے کی والیگوڈ عبی نیتری راکی سابند اب جیل جانے والی ہیں کبھی بھی وہ گربدار ہو سکتی ہیں دراصل آپ کو دادے کی سپرین کوڈنے عبی نیتری راکی سابند کو جھٹکا دیا ہے اور ان کی اگریم زمانت کی مانگ والی آجکا کو خارش کر دیا ہے سپرین کوڈنے راکی سابند کو نچلی عدالت میں چار سپتہ کے بھیدر سرینڈر کرنے کو کا ہے آپ کو دادے کی عبی نیتری راکی سابند پر اپنے پورپتی آدل درانی کا قطط اسلیل ویڈیو لیگ کرنے کا عاروپ ہے بمبئی ہائی کورٹ کے فیصلے کو راکی سابند نے سپرین کوڈ میں چنو دی تھی اس سے پہلے بمبئی ہائی کورٹ نے راکی سابند کی زمانت کی آجکا خارش کر دی تھی پورپتی آدل درانی نے اسلیل ویڈیو لیگ کرنے کے معاملے میں راکی کے اقلاف ایف آی آر دسکرائی ہے اسی معاملے میں اب راکی سابند پر گربداری کی طرواہ لٹکی ہے اور آپ دونوں الگ رہ رہے ہیں اسی ویڈ پر تو دوست اگلی اکبر کی اور تو بولی ویڈ ایکٹر رنویڈ سنگھ نے کانگریس پارٹی کے سمرتن میں پرچار والے ویڈیو کے خلاف لیا سخت ایکسن درش کربائی ایف آی آر جہاں دوستو آپ کو دادے کی بولی ویڈ ایکٹر رنویڈ سنگھ بھی تی دنوں ایک ویڈیو میں دکھائی دے رہے تھے کی بہہ کانگریس پارٹی کا کھل کر پرچار کر رہے ہیں اور بی جے پی کی جم کر برائی کر رہے ہیں وہیں آپ کو دادے کی اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد رنویڈ سنگھ نے سامنے آ کر اس ویڈیو کو فرجی بتائیتا ڈی فیک بتائیتا اور اب اس ویڈیو کے خلاف ایکسن لیا ہے ترسل آپ کو دادے کی رنویڈ سنگھ نے اس ویڈیو کو ڈی فیک بتات ہوئے لیگل ایکسن لیت ہوئے ایف آئر درچ کر بھائی ہے اور آروپ لگایا کہ جن لوگوں نے بھی یہ ڈی فیک بیڈیو بنا کر ان کا جو ہے بروت پردرسن کیا ہے کانگریس پارٹی کے سمرتن میں دکھایا ہے وہ بالکل غلط ہے ان لوگ کے خلاف کار بھائی کی مانگ اب رڈویڈ سنگھ نے کی اب دیکھتے ہیں کہ کن کن لوگ کو گربتار اس ماملے کو لے کر کیا جاتا ہے اس ویڈ پر تو دوستو اگلی خواہر کے اور تو اب جیل جائے گی راکی سابند سپرین کوڈ نے دیا جھٹکا چار ہفتوں میں سرنڈر کرنے کا آدیس جدو ساپ کو دادے کی والی وڈ آبینیتری راکی سابند اب جیل جانے والی ہیں کبھی بھی وہ گربتار ہو سکتی ہیں دراصل آپ کو دادے کی سپرین کوڈ نے آبینیتری راکی سابند کو جھٹکا دیا ہے اور ان کی اگریم زمانت کی مانگ والی آجکہ کو خارش کر دیا ہے سپرین کوڈ نے راکی سابند کو نچلی عدالت میں چار سپتہ کے بھیتر سرینڈر کرنے کو کا ہے آپ کو دادیں کی ابھی نیتری را کی سابند پر اپنے پورپتی آدل درانی کا قطط اسلیل ویڈیو لیگ کرنے کا عارف ہے بمبئی ہائی کورٹ کے فیصلے